غصے کے اندر جو گرینڈیوز آئیڈیاز ہوتے ہیں یعنی خبت عظمت اور جب غصہ اور اس کی انرجی خبت عظمت کے ساتھ ملتی ہے تو بڑی تباہی آتی ہے جس کے لیے اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ اپنے غصے پکابو پانا سب سے پہلے ضروری ہے باقی باتیں بعد میں ہوں گی سرینیٹی آپ کا پہلا پڑاؤ ہے سرینیٹی پہلی جگہ ہے جہاں جا کے آپ نے کوئی سوچ بچار کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے سرینیٹی حاصل کرنی ہے یعنی سکون حاصل کرنی ہے اور اس کے بعد آپ چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں اور آپ سوچیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کے نشے کے مسئلے کا کرنا کیا ہے لیکن ایک دفعہ پہلے سکون حاصل کرنا بہت ضروری ہے لیکن اگر ہم کسی سے بات کریں تو کہتے ہیں پہلے میرا پتر ٹھیک ہو جائے پھر سکون ہو جائے گا بیری نیچرل کیونکہ جس کے دانت میں درد ہے آپ اسے بتانا شروع کرتے ہیں کہ حفظانِ صحتِ دندہ کیا ہے تو وہ بولے گا جی پہلے دردیں میری ٹھیک کرو وہ تو درد سے تڑپ رہا ہے اور کئی کئی سال پرانا مسئلہ ہوتا ہے لیکن ہمارا دل نہیں مانتا کہ یہ مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ ہے کیونکہ مریض کسی نہ کسی طریقے سے ان کو خموش کرا دیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو وہ ٹھنڈا کر دیتا ہے کہتا ہے نہیں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے میں جدو چاہاں چھاڑ سکنا میں حالہ چاندہ ہی نہیں میں اگلے مینے چاہاں گا وہ بات آئی گئی ہو جاتی ہے اور گھر میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو کہ پھر آواز اٹھاتا ہے لیکن کیا خیال ہے کہ سات لوگوں کے ایک گھر میں کتنے لوگ ہیں جو ایک فیملی میمبر کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں کہ اس کا نشے کا مسئلہ ہے اور اس کو اٹینشن کی ضرورت ہے دیکھیں ایک فاسٹ بولر جب بالنگ کر رہا ہوتا ہے اور بال سیدھا آکے بیٹس من کے پیڈ پہ لگتا ہے تو اپیل کرتے ہیں نا تو کیا سب ایک جیسی اپیل کرتے ہیں اور اگر کلچر گروہ نہیں کیا گیا تو پھر ویسل بلوئنگ ہوگی کے نہیں ہوگی نہیں ہوگی تو نارملی آپ کا خیال میں کسی بھی اورگنیزیشن میں کتنے پرسنٹ لوگ از خود بغیر کسی کلچر کے ترویج کے یا رواج کے کتنے لوگ از خود ویسل بلوگ کریں گے کتنے یہ فور پرسنٹ اچھا میں بات کرتا تھا اچھا کوئی ماندہ آرہا ہے وہ یہ چارج جو ماندہ آرہا ہے وہ خیرفہ ازارے کے ساتھ وہ کبھی کوئی داشتی کرے گا کہ جو بندہ بہی میں نہیں کر رہا ہے وہ اس کوئی سرائے میں رہی اس کو فوراں پائے گئے اگر وہ کوئی ماندہ ہے تو اگر کوئی ماندہ اسے کام نہیں کر رہا اس کے انسے مالہ کا مجازہ چھوڑی ہو اور لاکب اچھوڑی ہو اماندہ ہی کافی ہے کیونکہ کئی طرح کوئی کام جو ہونا چاہیے اگر نہ کرنے والا کتنا بھی اماندہ اور ویلی میننگ اور خیرخواہ تھا اگر نہیں کیا تو پھر کوئی کام تو نہیں ہوا دیکھیں پر پہلی چیز ایک چیز وسل بلو کرنے کے لیے پہلی چیز ہے کہ کیا آپ وسل بلو کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ کے پیراڈائمز ہو سکتے ہیں آپ کا بلیف ہو سکتا ہے کہ میننگ کی یا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر میں وسل بلو کروں گا تو یہ بھی کرے گا تو جو بندہ کانا ہوگا وہ یہ نہیں کرے گا یا کوئی سوچے گا کہ اگر میں نے وسل بلو کی تو اس کا جاب جائے گا اور مجھے گناہ ہوگا لوگ سوچتے ہیں ایسے لوگ سوچتے ہیں تو موٹیویشن جو ہے موٹیویشن کا مطلب ہے کسی چیز کو موشن میں رکھنا to put it something put something into motion اور موٹیویشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو بات کرنی آتی ہے جب آپ نے وسل بلو کرنی ہوتی ہے تو کیا آپ کو وسل بلو کرنی آتی ہے اس حال میں کتنے لوگ ہیں جو وسل بلو کرنا جانتے ہیں اگر ابھی میں کہوں تو وہ سیٹی مار کے دکھا سکتے ہیں جی دکھائیے دیکھا ان کو آتی ہے اور کوئی اور کوئی یہ کھو جی ٹھیک اچھا آپ نہیں آپ نہیں آپ آپ نہیں آپ نہیں تو سیٹی آپ کو آتی ہے اچھا کتنے لوگ ہیں جو سیٹی مار سکتے ہیں پاپا جی پاپا جو جی پاپا اچھا یہ ہلکی پھلکی اچھا تو سیٹیوں کی بھی ورائٹیاں ہیں کوئی ہلکی پھلکی کوئی زوردار تو لیکن وسل بلوئنگ کے لیے ارادہ اور پھر وسل بلوئنگ کے لیے سکل چاہیے اور پھر اور پھر وسل بلوئر کو اپنے اردگرد وسل بلوئر چاہیے کہ اگر ایک سیٹی بجائے تو دوسرا بھی سیٹی بجائے کبھی آپ نے دیکھا ہے جو گارڈ لوگ ہوتے ہیں وہ جب ایک سیٹی بجاتا ہے تو دوسرا اس کی سیٹی کا کہیں سے جواب دیتا ہے سر ہمارے سوسائٹی کو ٹرائسل مہر رہا رہے تھے چونکے تھے تو ہم نے اپنی سٹریٹ کا ایک چوکی دا رہتا تو دوسری دوسرے جواب دیتی ہے اس نے کہا میں اکیلا ڈیوٹی نہیں کرسا ہم نے اپنی کہتا ہے نہ مجھے کوئی رسپونڈ دے رہا اور تیس نہ مجھے کوئی لائٹ کے رسپونڈ دے رہا نہ مجھے سکتا ہے اب چار پانچ رکھے ہیں تو بڑے پوش بس وہ اہی کہہ سکتا ہے کہ جاگ دے رہنا سڑھے تے نہ رہنا ٹھیک ہے تو اگر گھر میں کوئی ایک ویسل بلوئنگ ہوگا تو وہ تھک جائے گا اگر دو ہوں گے تو وہ تھکیں گے نہیں اور اگر سارا کلچر ہوگا ویسل بلوئنگ کا اور یہ کرتے کیسے ہیں یہ بھی طریقہ آتا ہوگا اور کوئی منٹور ہوگا جو بتائے کہ یوں کرنا ہے ویسل کو بلو کہ اس کا فائدہ ہو آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی اور کسی کو نقصان نہ ہو تو ایک کلچر ویسل بلوئنگ کا جس گھر میں ہوتا ہے یا جس ارگنیزیشن میں ہوتا ہے وہ کلچر ارگنیزیشن کو کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے